بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ اگر چھوٹے بچوں کو سردی لگ جائے یا نزلہ خانسی ہو جائے تو اس کو دوائی کے بغیر کیسے ٹھیک کیا جائے چھوٹے بچوں کو جتنا ہو سکے دوائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے کیونکہ دوائیاں زیادہ تر بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں ہر دوائی کسی نہ کسی ازا کو جیسے جگر میدہ یا گردے کو کچھ نہ کچھ ضرور افیکٹ کرتی ہے جس کا اثر بعد میں نظر آتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر ہلکی پھلکی سردی ہو جائے نزلہ یا زکام خانسی ہو جائے تو گھر کوئی نہ کوئی اچھی ٹپس استعمال کریں یہ ٹپس جو میں شیئر کر رہی ہوں بہت آزمودہ ہے اس سے نزلہ زکام اور خانسی کو آپ ایک سے دو دن میں مکمل ٹھیک کر سکتی ہیں بچوں کو اگر ہلکا پھلکا بخار ہو جائے نزلہ ہو خانسی ہو تو بچے بہت زیادہ چرچڑے ہو جاتے ہیں بھوک نہیں لگتی نیند نہیں آتی ان کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے بچے بہت سست ہو جاتے ہیں تو ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے ہر وقت بچوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں بچوں کو دیکھتی رہتی ہیں اور بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہی رہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو سردی لگتی کیوں ہے موسم بدلتا ہے تو ٹمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے بچوں کو سردی ہو جاتی ہے بعض اوقات چسی چیز کو کھانے سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو نزلہ خانسی ہو جاتی ہے زیادہ چھوٹے بچوں کو ماں کے کچھ کھانے پینے کی وجہ سے دودھ کے ذریعے بھی سردی ہو جاتی ہے اگر ماں زیادہ تھنڈی چیز خالے یا کھٹی تو بھی سردی لگ جاتی ہے بچے کو تو نہ صرف بچوں کو سردی لگ جاتی ہے بلکہ ماں کو اگر سردی لگ جائے تو بھی بچوں کو سردی لگ جاتی ہے بچوں کو سردی گرم جگہ سے تھنڈی اور تھنڈی جگہ سے گرم جگہ پر اچانک لے جائیں تو اس سے بھی سردی ہو جاتی ہے سرد گرم ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی بہت خاص خیال رکھیں کہ جیسے اگر دھوپ میں بچے کو لٹایا ہوا ہے تو اچانک سے روم میں لے کر نہ آئیں تو روم کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے تو سرد گرم ہو جاتا ہے اس طرح اگر روم میں بیٹھے ہیں تو اچانک بچے کو باہر دھوپ میں نہ لے کر جائیں یا اگر آپ ہیٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو کمرے سے اچانک بچے کو اس طرح سے کھلی ہوا میں نہ نکالے اس سے بھی سرد گرم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سردی چاہے جس طرح بھی لگی ہو جو ٹپس میں نے استعمال کی تھی اپنے بچے کو سردی لگنے کی وجہ سے وہ میں آپ سے مکمل طور پر شیئر کر رہی ہوں آپ یہ ہی کریں اور آپ کے بچوں کو سردی سے بچائیں تو سب سے پہلی ٹپ جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کہ نیپی جو ہے وہ آپ جلدی جلدی سے چینج کریں ڈائپر اگر آپ پہلے دن میں تین سے چار بار چینج کرتی ہیں تو آپ سردی میں کوشش کریں کہ اسے جو ہے وہ پانچ سے چھ بار چینج کریں اپنے بچوں کے حساب سے جو ہے وہ آپ اسے چینج کرتی رہیں اگر کپڑے کی نیپی استعمال کر رہی ہے تو وہ فوراں جیسے ہی گیلی ہو جائے اس کو فوراں آپ جو ہے وہ چینج کریں تاکہ بچے کو سردی نہ لگے کیونکہ اگر ڈائپر گیلا ہو جائے تو بھی بچوں کو بہت جلدی اسے سردی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مکمل جو ہے وہ گرم کپڑے پہنا کر رکھیں کیپ دستانے جرابے وغیرہ بھی پہنائیں جب نیپی بدلیں تو کوشش کریں کہ ہوادار جگہ پر نہ بدلیں اور نہ ہی کپڑے جو ہیں وہ ہوادار جگہ پر بدلیں کیونکہ بچوں کی جب نیپی چینج کرتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ان کا گرم ہوا ہوا ہوتا ہے اوپر سے جو ہے وہ نیپی چینج کرتے وقت یا ڈائپر چینج کرتے وقت اگر ان کو سردی لگ جاتی ہے تو اس سے بچے کو جو ہے وہ ذکام اور خانسی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچے کو گرم تیل سے مالش کریں اس کے جسم کو بہت سکون اور گرمائش ملتی ہے اور مالش بھی آپ جو ہے وہ ہوادار جگہ پر بالکل نہ کریں بلکہ کمرے میں جو ہے وہ آپ ہیٹر وغیرہ چلا کر کریں ہیٹر نہ ہو تو کوئلے کی آگ جلا کر آپ پاس رکھ لیں تاکہ بچے کو ہوا نہ لگے اس کے علاوہ گرم پانی سے نہلا کر فوراں بچے کو خوش کریں اور فوراں جو ہے وہ اسے کپڑے پہنائیں تاکہ اسے مکمل طور پر تھڑ نہ لگے اور نہانے کے بعد سینے پر جو ہے وہ آپ بام سے لازمی طور پر مالش کریں سینے پر گرمائش دیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر رکھ لیں زکام اور خانسی کی صورت میں سینے پر اس سے مکمل طور پر مالش کریں اور گرم کپڑے پہنائیں اس سے نزلا زکام اور خانسی کے ساتھ جو ہے وہ سردی سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ کے بچوں کو سردی نہیں بھی لگی ہے تو آپ جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں یہ لہسن جلا کر اپنے گھر پر لازمی رکھیں جیسے ہی بچوں کو نزلا زکام خانسی ہو یا آپ ویسے بھی اس کی جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار جو ہے وہ اس کی مالش کر سکتی ہیں تاکہ نزلا زکام سے بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر بچ سکے اس کے علاوہ اگر ناک جو ہے وہ بچے کا بند ہو اور ناک سپریے میں آپ جو ہے وہ سپریے کر سکتی ہیں سیمپل جو ہے وہ نیزو کلیر سپریے سے آپ جو بزار سے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں اور اگر ناک جو ہے وہ بچے کی بہ رہی ہو بہت میوکس بھرا ہوا ہو تو بزار سے سیکشن برب منگوا کر اس کو استعمال کریں برب کو حال سے دبا کر بچے کی ناک میں ڈالیں اور پھر اس کو آہستہ سے ریلیز کر دے سارا میوکس جو ہے وہ برب میں چلا جائے گا اور ناک جو ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کپڑے سے بھی جو ہے وہ صاف کر سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کپڑے سے صاف کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ویزل لازمی طور پر یا کوئی بھی موسٹرائزر لوشن لازمی طور پر استعمال کریں کیونکہ بچے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے تو یہ کپڑے سے بار بار صاف کرنے سے بچے کی جلد کو جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو اس کے علاوہ سردی زکام اور خانسی میں بچے کو جو ہے وہ ہاف بوائل ایگ آپ لازمی طور پر کھلائیں انڈے کی جو زردی ہے وہ ہاف بوائل کر کے بچے کو چمچ سے آپ کھلا دیں اور سفیدی جو ہے وہ آپ خود کھا لیں اس کو بھی ضائع نہ کریں اس سے بچے کو بہت آرام ملتا ہے اور سکور ملتا ہے اس کے علاوہ زیادہ چھوٹے بچے سے جو بڑے بچے ہیں تقریباً ایک سال کے بعد ان کو آپ دودھ میں جو ہے وہ ہلکی سی ہلدی مکس کر کے بھی پلا سکتی ہیں اس سے بھی بچوں کی سردی مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے ان تمام جو ہے وہ ٹپس کو آپ استعمال کرنے کے بعد بھی بچے کو سردی زکام اور خانسی اگر ٹھیک نہیں ہوتی ہے دو سے تین دن میں تو آپ جو ہے وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں خود سے کوئی بھی دوائی بچے کو نہ دے نہ ہی ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر میڈیکل سٹور سے جا کر دوائی لے کر بچے کو دے کوشش کریں کہ بچے کو جو پہلی سردی آتی ہے اس میں سردی لگنے سے بچانے کی پوری کوشش کریں کیونکہ پہلی سردی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اگر تین ماہ سے چھوٹا بچہ ہے اور اس کا بخار جو ہے وہ ہنڈرڈ پلس ہے اور وہ کم کسی صورت بھی نہیں ہو رہا یا بچے کو سانس بہت مشکل آ رہا ہے ناک جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے تو آپ جو ہے وہ گھر پہ بلکل بھی ان ٹپس کو فالو کرنے کی بجائے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے علاوہ اگر بچہ جو ہے وہ کان کھجاتا ہے یا بار بار جو ہے وہ سانس تیز تیز لے رہا ہے خانسی لگتار آ رہی ہے تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور گھر پر ٹپس بلکل بھی نہیں آزمانی ادروائز یہ ٹپس آپ فالو کر کے اپنے بچے کو ایک سی دو دن میں ہی سردی سے مکمل طور پر ٹھیک کر سکتی ہیں میری انفرمیشنز اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور اون کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ